بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت میں دریائے پر موجود ہوں نوشیرہ کے مقام پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی انچائی کا جو سطح ہے وہ انتہائی انچے درجے پر پہنچ چکی ہے اور تمام کیتو اور درختو باغو وغیرہ کو بہا کے لے گئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مالی نقصان تو ابھی تک ویسے بھی زیادہ نہیں ہوا اللہ کرے کہ یہ جو دریا کا پانی ہے یہ واپس نیچے آ جائے اور یہ جو پانی کی سطح ہے یہ واپس کم ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ نوشیرہ پر بھی خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہو جائے اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ سا احتیاط کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور تمام ملک میں اس وقت امرجنسی نافذ کی گئی ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ہلپ کے لیے جاگ اٹھے ہیں تو رسکیو کے الکار بھی چاہ کو چوبن ہے لیکن اس کے علاوہ جو رسکیو الکار ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہے رسکیو الکار چونکہ کم ہے ان کی تعداد تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کو بچائیں ایک دوسرے کو مالی حفاظت کے ساتھ جانی حفاظت بھی ایک دوسرے کے کرنی چاہیے تو آپ لوگوں سے یہ میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پچھتائیں گے تو حکومت نے چونکہ خطرے کی گنٹی بھی بجا دی ہے اس وجہ سے لوگوں کو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ جو دریا کے کنارے کنارے جو گر ہے فوراں خالی کر دینی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی مطلب جانی نقصان ہو جائے تو آپ لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور فوراں یہ علاقے جو ہے یہ خالی کیجئے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آگے دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے اگر ویڈیو نہیں پہنچا سکتے تو اس طرح مطلب ان کو کہہ دیجئے کہ برائی مربانی خطرے کی گنٹی بچ چکی ہے اور دہائی سن میں بہت زیادہ ان کے درجے کا سلاب آگیا ہے اور یہ سلاب جو ہے یہ ابھی خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی ہیلپ کیجئے اور یہ ویڈیو آگے شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے اور دوسروں کی ہیلپ کریں یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اور سلابوں نے جو تباہی مچائی ہوئے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس نے تباہی مچائی ہوئے ہیں کروڑوں لوگوں کو بے گر کیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو لیکن ابھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لہذا آپ کو بہت بہت احتیاط کرنا چاہئے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے حفاظت بھی کرنی چاہئے اگر ہو سکے تو کسی مجبور کو کانا بھی دیا کرے کیونکہ لوگوں کے جو گر ہے وہ ڈوب چکے ہیں اور اس وجہ سے تمام لوگ جو ہے گروں سے بے گر ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سلابی ریلہ جو ہے اس وقت نوشیرہ کے مقام سے گزر رہا ہے اور یہ دریا کے کنارے کے جو بے گر ہے وہ اوراں اپنے گروں کو خالی کرے اور یہاں سے اور نکلے